دوستو سرکاری ملازمین پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور یہ سرکاری ملازمین نبھاتے بھی ہیں ہوتا یہ ہے کہ یونین ٹیٹریز ہوں سٹیٹس ہوں کوئی بھی ادارہ ہوں محکمہ سہت کے ملازمین ہوں محکمہ فیننس کے لوگ ہوں محکمہ ایڈیوکیشن کے لوگ ہوں تمام لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ خوبی خدمات انجام دیتے ہیں اور کسی بھی سرکاری ملازم کو کسی دوسرے سرکاری ملازم کے کیریکٹر ایسیسینیشن کا کوئی بھی حق نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ کئی لوگ آج بھی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اچھے عہدے پر ہیں بڑے عہدے پر ہیں تو اپنے چھوٹے والے کو ڈڑا دھمکا کر وہ کریں گے ایسا ہی ایک معاملہ وادی ہے کشمیر میں پیش آیا اور ڈاکٹر کے ساتھ جو پچھلے دنوں احتجاج بھی کر رہے تھے جو کولکتہ میں آر جکر ہاسپیٹل میں ہوا تھا ایک بچی کے ساتھ سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کہ میں سیکیورٹی دی جائے نائٹ ڈیوٹی پر بھی کئی خواتین ڈاکٹرز ہوتی ہیں فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے لیکن اس بیچ وہ تمام لوگ جو ہماری سوسائیٹی کے اندر بیٹھ کر بدتمیزیاں بد اخلاقی بد کرداری اور غیر قانونی کام کرتے ہیں اس کا جواب کون دے گا ایس ایچو کریری ہیں کریری ایک ایریا ہے بارہ ملا کا جس پر الزام ہے کہ اس نے چونکہ ایک آڈیو بھی وائرل ہوا ہے وہ میں آپ کو آخر میں سناؤں گا ڈاکٹر ایس ڈی ایچ کریری میں ہیں سب ڈسٹرک ہاسپیٹل کریری کے ان کو ایس ایچو کریری اس وقت پریشان کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا دھمکیاں دے کر یہ سب اس وقت کہتا ہے جب ایک اٹینڈنٹ یا ایک دیماردار جو ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی اسپتال سے زبردستی اٹھا کر لے جاتا ہے اور ڈاکٹروں کی نہیں سنتا ہے بار بار کال پولیس کو کی گئی اس سلسلے میں پولیس لیٹ آئی اور جب ایس ایچو کو یہ معاملہ پتہ چلا تو ایس ایچو نے اس ڈاکٹر کو حراس کرنا شروع کر دیا نہ میں ایس ایچو کا نام جانتا ہوں نہ میں ڈاکٹر کا نام جانتا ہوں ان دونوں نے آپس میں جو بات چیت کی ہے اس سے جو باتیں سامنے آئیں ڈاکٹرز کافی ناراض پورے جب مکشمیر کے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کہ جو کولکتہ میں ہوا تھا اس کے بعد یہ چیزیں کریے گا لیکن یہاں پر اپنے ہی لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں پھر کہاں کیا کریں گے اس انسٹینٹ کے بعد ایس ایس پی بارہ ملا جن نے کچھ دن پہلے چارج سنبھالا ہے ایس ایچ او کا جو بیہیوئر ہے اس کے خلاف ڈسیپنری ایکشن ہو سکتا ہے کیونکہ تحقیقات شروع کر دی گئی اورڈرز دے دیئے گئے ہیں اور ایک دو دنوں میں آج یا کل ہمیں امید ہے کہ کریری کا جو ایس ایچ او ہے جس نے ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی بدتہزی بھی کی یا تو اس کو سسپنٹ کیا جائے گا کہ آپ دیکھئے گا جواب دیا جائے گا اس حساب سے دینے کوش ہوگی جو ڈاکٹر کو کیا کہہ رہا ہے کہ تُو نے اجازت کے بغیر کیسے اس باڈی کو جانے دیا تُو نے اس کا دسخت لیا تُو نے کیسے اٹینڈنٹ کو وہاں سے نکلنے دیا کئی بار ڈاکٹرز کی جان پر بناتی ہے اور اس طرح کیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں اور یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ کے سبب نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے اس چیز سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں مگر جب یہ نہیں ہوا یہ دوسری بات ہے اس کے بعد ایک سرکاری افسر جو خاکی میں ہے ہم سب کی سیکیورٹی کا ذمہ ہے وہ آپ کو اڑانے کی آپ کو نوکری آپ کے خانے کی دھمکیاں دیں تو پھر اس کا کیا حشر ہونا چاہیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا تو یہ اس آڈیو میں بھی آپ کلیلی یہاں سے آگے سنگی آپ کو اچھنے ہے ایمپورٹنٹ کوشش کریں گوہ کوشش پسٹ situação ک знаешь اس کیا حماقت ہوتا ہے اس کوئسی بکدونوں کو اچھنے اس کوئسی بکدونوں کی tots ٹا پڑ earlier اس کو اس کوئی نہیں ہوimmung اس کا تجھنے کی اس کوئسی بکدونوں کو یہی کرے اس کا کیا حرام عملون جد توئی کھictions لگتarı ہختی مجھ کے حandelان برج اس نے اس کا حضرتcem اس کا عصرش suit اس نے گئی کرلے اس علاق کے علاق کے علاق کے علاقے فرمجیب اوسLA ہلیں سلام علیکم سلام علیکم